اب یہ آپ کو پر اہرہ ستی چلیں گے معاونے خصوصی شہباز گل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے جو الیکشن ہوئے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ چار حلقوں کے ہم نے اترازات کیے تھے وہ جو ایک لوہے کے چنے والے صاحب ہیں اور وہ دوسرے لوگ ہیں ان کے ہم نے اترازات کیے تھے جب وہ نکلا تو کسی تھیلے میں سے ووٹ گائب تھے کہیں تھیلہ گائب تھا کہیں تھیلے کے اندر سے بلی گائب تھی تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا آیا اور ہمارا تو منشور ہی حکومت میں آنے کا یہ تھا کہ الیکشن فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہم نے کروانے ہیں تو ہم جو اس سلسلے میں بات کرتے ہیں ہم کو نئی بات نہیں کرتے ہم ووٹ ہی اس چیز کے اوپر لے کے آئے ہیں یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے لیکن جو دوسری طرف بجلیاں گرتی ہیں بس بٹا جو دوسری طرف بجلیاں گرتی ہیں جو تکلیف ہوتی ہے اس کی سمجھ نہیں آتی ابھی میں آپ کے سامنے ٹوٹل چار چیزیں رکھوں گا سب سے پہلی چیز ماضی کے الیکشن ان کے اندر جو کچھ ہوتا رہا وہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ کیسے دھاندلی کے الزامات لگتے رہے اور اس کے بعد جب عدالتوں نے یا اس کی کسی بھی طرح سے انویسٹیکیشن ہوئی تو بے قائدگیاں سامنے آتی گئیں دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کے سامنے رکھنا کہ دوہزار سترہ میں کیا ہوا بار بار ایک رپورٹ کا ذکر کیا جاتا ہے دوہزار سترہ کی کہ دوہزار سترہ کی رپورٹ میں ای وی ایم کو فیل کر دیا گیا وہ رپورٹ جو تھی وہ ایک تجربہ کیا گیا ایک ایسی الیکٹرونک مشین جو اس مشین سے بہت ڈیفرنٹ تھی اور اس مشین کے اوپر یہ کہا گیا کہ یہ ہیک بھی ہو سکتی ہے یہ یہ بھی ہو سکتی ہے یہ یہ بھی ہو سکتی ہے وہ رپورٹ شائع ہوئی دوہزار سترہ کے ستمبر میں اور اس رپورٹ کو بھی پڑھنے کے بعد اس کی روشنی میں بھی اور دوسرے تجربات کی روشنی میں بھی اس رپورٹ کے بعد ایک ایکٹ آیا دوہزار سترہ جو اکتوبر کے مہینے میں تقریبا آیا جو اس رپورٹ کے بعد آیا جو اس رپورٹ کے مدرجات سے سیکھنے کے بعد بنایا گیا اس الیکشن ایکٹ میں یہ کلیرلی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن ای وی ایم الیکشن کمیشن آف پاکستان ای وی ایم کا اور ٹکنالوجی کا استعمال کرے گا اور چھوٹے پیمانے پہ پہلے الیکشن کروا کے اس بات کا انیلیسز کرے گا جائزہ لے گا کہ اس میں کیا پرابلمز آئیں اور پھر ان پرابلمز کو دور کرے گا اور پھر بڑے پیمانے پر ای وی ایم اور ٹکنالوجی سے الیکشن ہوں گے یہ اس کی جو دوہزار سترہ کا الیکشن ایکٹ ہے اس کا ایک سو تین نمبر پوائنٹ ہے یہ اس میں یہ کہا گیا دوہزار سترہ میں یہ رپورٹ آئی اس کے بعد سے لے کے آج کے دن تک پچاس سے زیادہ زمنی الیکشن ہو چکے ہیں جہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی یہ ذمہ داری آئینی ذمہ داری پوری کرنے کا فرض تھا اس کا کیا کسی قسم کی ٹکنالوجی استعمال کی گئی کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کسی قسم کی ٹکنالوجی کوئی ای وی ایم یا کوئی چھوٹے پیمانے پر کوئی کام کیا آپ کے سامنے نہیں کیا تو جب آپ نہیں کریں گے تو ہمارا تو منشور ہے ہم تو ووٹی یہ کہہ کے لے کے آئیں کہ ہم نے ریفارم کرنا ہے تو اگر آپ اس کے راستے میں فریق بن کے کھڑے ہوں گے تو ہم تو جدوجہد کریں گے تو سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ جواب دے کہ کیا آپ پچھلے چار سال سے میں سوئے رہنے کا لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے لئے بڑے احترام کی جگہ پر یہ دارہ ہے تو بساد احترام آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پچھلے چار سال کیا عمر مانے تھا کہ آپ نے جو آپ کو الیکشن ایکٹ کی اندر جو اب آپ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ اس کی شک 103 کہتی تھی یہ 2017 میں آپ کو پابند بنایا گیا تھا کہ آپ ای وی ایم اور ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے اور پھر اگر اس میں کوئی مسائل ہوئے تو انہیں دور کریں گے کیا آپ نے کیا جواب ہے زیرو آپ نے کچھ نہیں کیا آپ ہمیں آج یہ بتا رہے ہیں چار سال کچھ نہ کرنے کے بعد آپ نے 37 پوائنٹوں کا الفی نامہ ہمارے سامنے رکھ دیا ٹوٹل ساری رپورٹ میں سے کیا نکلا الفی کیا نکلا جی حالانکہ وہ جمی ہوتی ہے توڑی زی ہوتی ہے اوپر ہاتھی کا نشان بھی ہوتا ہے کیا نکلا الفی الفی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جی ایک بندہ آئے گا اے چودری بشیر گیل صاحب نے تھے اے ہو جا بندہ جائے گا الیکشن الیکشن ووٹ پانڈ یا علیہ سگر گیل لرگا اور او تھے الفی پا دے گا مشین دے وچ اور مشین خراب ہو جائے گی پورا ماجی حال بیٹھا رہے گا اس تو بات بھی ہونا سی ووٹ پانڈے نے اے 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 یہ مدہ پیش کیا گیا ابھی الیکشن کیسے ہو رہے ہیں اے میں پنڈج بیٹھا ہے پنڈا دے لوگ کا انہوں پتا ہے ستر کلومیٹر دور گاؤں ہوتا ہے وہاں ایک پریزائیڈنگ آفیسر آتا ہے اس کے پاس فی پولنگ سٹیشن اگر میں غلط ہوں تو کوئی کریکٹ کرائے دو موریں ہوتی ہیں ایک مور ایک بندے کو دے دی جاتی ہے وہ لگا کے دوسری دوسرا لے جاتا ہے وہ واپس کرتا ہے صحیح ہے جی اب کہا یہ گیا کہ اگر الفی ڈال دی تو الیکشن رک جائے گا تو ابھی جو ٹکنالوجی ہے نا وہ یہ ہے یہ مور ہے یہ بالکل الیکشن کمیشن کی مور نہیں لیکن وہ ایسی ہوتی ہے یہ مور ہے یہ مور جو ہے یہ لگائی جاتی ہے کہتے ہیں اگر الفی پڑ گئی تو نہیں ہوگا ادھر میں آپ اپنے ایک جوان سے کہوں گا ذرا کیمرہ اوپر فوکس کیجئے گا کہ اس ٹکنالوجی کو ذرا فیل کر کے دکھائیں کہ اگر پولنگ روکنا ہے شام کے تین بجے پولنگ سٹیشن ستر کلومیٹر دور ہے اب شہر سے مور آنی سکتی دو گھنٹے میں تین میں آپ نے پولنگ روکنا ہے تو جناب کیسے روکیں گے یہ ذرا بتائیے گا مجھے عمران صاحب یہ ان کو ذرا فوکس کیجئے گا انہوں موچی رکھ لو میرا گھل جنہوں پنجابی چھو وراش کھنے دیں انہوں اپنی وراش چھو رکھ لو ہے جیڑی پلاسٹیک ہے یہ ایسی ہے نا تو یہ میں ذرا مو کی بجائے ہاتھ سے کوشش کرتا ہوں یہ جناب یہ ایک اور مور تھی میرے پاس یہ اتر گئی اس کو آپ آپ اپنی جراب میں رکھ لیں کہیں اور جگہ ہے وہاں رکھ لیں جیب ہے کوئی جگہ بھی ہے اور رکھ کے آپ لے جائیں تو اب اے ایس ٹھنٹنے نال الیکشن کمیشن اور پاکستان کی کرے گا جی ووٹ پہے گا اس تو بعد اس کے ساتھ ووٹ پڑے گا شام تک تو آپ کو جو اتنی الفی کی فکر ہے جو آپ کے دماغ میں اتنی الفی پڑ گئی ہے کوئی خدا کا خوف کریں کیوں دنیا کو پاگل بنا رہے ہیں آپ کی یہ سٹیمپ جو ہے یہ ہو جائے تو الیکشن اگلے دن ہوگا کیونکہ اب سٹیمپ اور نہیں ہے پولنگ سٹیشن کے اوپر شہر ستر کلومیٹر دور ہے ساٹھ ہے تیس ہے بیس ہے آدھے گھنٹے میں تو آپ نئی مور نہیں بھیج دیں گے کیونکہ وہاں جانے میں آپ کو ڈیٹھ گھنٹا لگے گا تو کیا الیکشن کا پولنگ اگلے دن نہیں ہوگا تو الفی پہ کیا تکلیف ہوگی آپ کو حالانکہ اس مشین کے اندر الفی سے وہ مشین خراب نہیں ہوتی اس کو پہلے سے الفی پروف بنایا گیا ہے پتہ تھا کہ ہمارے عابد شہر علی صاحب جیسے بھی سیاستدان ہے اور سائنسدان ہے وہ الفی پہنڈ گے کیونکہ انہوں نے پوری زندگی جیسے الفی پہی ہے اور کوئی شہر نہیں پہی سو ایک تو یہ بہت ہی فرضودہ قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنتیس پوائنٹس دیئے ان میں سے ستائیس پوائنٹ ایسے ہیں کہ آپ اگلے دنوں کے نیوز پیپرز کے جو اخبارات ہیں ان کے ایڈیٹوریل میں نہیں کہہ رہا یہ میں کسی کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ایڈیٹوریل نکالیں اخبارات کے اور اگر ایک ایڈیٹوریل بھی ان ستائیس پوائنٹس کو رد نہ کر رہا ہو تو مجھے پکڑ لیں تقریباً تمام اخبارات کے ایڈیٹوریل جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے ان پوائنٹس کی تردید کی ہے تنقید کی ہے ان سے ڈسٹنس کیا ہے مثلاً جی ووٹنگ مشین ہوگی تو اس سے آپ کا جو پرسنٹیج ہے ووٹ ڈالنے کی وہ نہیں بڑھے گی اس سے کاؤنٹنگ میں فرق نہیں پڑھ ایسی باتیں مزکہ خیز ہیں جو ساری دنیا کو پتا ہے کہ بڑھیں گی اس ٹائم تین فیصد ووٹ تقریباً ریجیکٹ ہوتا ہے ہر حلقے میں تقریباً اوورال الیکشن میں یہ لاکھوں ووٹ بنتے ہیں پورے الیکشن کا اگر آپ حساب لگائیں یہ تیس چالیس لاکھ یا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ لاکھوں میں ووٹ بنتے ہیں جو ریجیکٹ ہو جاتے ہیں حلقے میں بندہ جیتا ہے دو سو تین سو پانچ سو کے مارجن سے ریجیکٹڈ ووٹ ہوتا ہے آٹھ سو ووٹ ہزار ووٹ تین سو ووٹ چار سو ووٹ تو اس کا مطلب ہوا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین تو اس کام کو بھی درست کرے گی جو آپ کو قبول نہیں ہے تو جو آپ کو چار سال پہلے کہا گیا تھا بجائے وہ کرنے کے چار سال میں آپ نے کچھ نہیں کیا پچاس الیکشن ہوئے ایک الیکشن میں آپ نے جو آپ کے اوپر قانونی ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں کی اگر آج آپ نے کی ہوتی تو آج ہم اس چیز میں بحث کر رہے ہوتے کہ ڈسکا کے الیکشن میں فلان الیکشن میں مشین میں یہ خرابی آئی اب اس کو دور کیسے کرنا ہے ہمیشہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی خرابی ہوتی پھر اس کو درست کرتے ہیں یہی طریقہ ہے نا اگر آپ نے چار سال پہلے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنا شروع کی ہوتی تو آج ہم یہ بات نہیں کر رہے ہوتے کہ ای وی ایم ہونی چاہیے آج یہ بات کر رہے ہوتے کہ ای وی ایم میں یہ جو فلان خرابی فلان الیکشن میں آئی اس کو ہم نے اب دور کیسے کرنا ہے تو پہلے تو اس بات کا جواب دیجئے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا لیکن ہم نے ذمہ داری پوری کی ہم نے ریسرچ کی ہم نے جو اس رپورٹ کے مندرجات تھے ان کو پڑھا اور اس کی روشنی میں ایک نئی رپورٹ ایک مشین ڈیویلپ کی اور وہ مشین ہم نے نہیں ازاد ادارے جو سائنٹیفک ہیں انہوں نے ڈیویلپ کی لیکن اس اس رپورٹ کے وہ مدے نظر رکھتے ہوئے مثلا یہ مشین ہیک نہیں ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کونیکشن نہیں ہوگا یہ اسی رپورٹ کے مندرجات کے حساب سے کیا گیا اس میں بیلٹ پیپر نکلے گا باہر جو آپ فولڈ کر کے صندوق میں ڈالیں گے وہ بھی اسی رپورٹ کے تناظر میں کیا گیا تو ہم نے تو کام کیا آپ نے نہیں کیا تو اس کا ایک تو جواب دے دوسرا پوائنٹ نون لیگ نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن پہ ہم حملہ آور ہو گئے ہیں ہم بات کریں تو حملہ آور ہیں ہم مجورٹی جمہوری پارٹی ہیں پاکستان کی ایک پارٹی ہے جو پورے ملک میں ہیں عمران خان واحد لیڈر ہے جو پورے ملک میں موجود ہے آپ سکھر میں بات کر لیں آپ کوئٹا میں کر لیں سبی میں کر لیں آپ پشاور میں کر لیں سوابی میں کر لیں ازاد کشمیر میں کر لیں جی بی میں کر لیں آپ کو ہر جگہ اگر کوئی ایک نیشنل لیڈر نظر آتا ہے تو وہ عمران خان ہے جس کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان ہمارے خلاف فریق بنا کھڑا ہے تو یہ کیا ماجرہ ہے آپ اس ٹائم ماؤت پیس بن گئے اپوزیشن کے اپوزیشن وہ جو تین تین چار چار ڈسٹکس پہ سکڑ کے آ گئی ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی بہت احترام کے ساتھ کیونکہ آپ کا بہت احترام ہے کسی صورت یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ آپ کے احترام میں کوئی ہم کمی کرے لیکن آپ نے اپنی آئینی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں جو دوہزار سترہ میں آپ کو دی گئیں نون لیگ کہتی ہے ہم حملہ آور ہوئے لانکہ اسی الیکشن کمیشن کے سامنے سب سے پہلا ہے تجاج اور حملہ نون لیگ نے خود کیا تھا آپ کو یاد ہوگا مریم صفدر خود آئی تھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا آپ کریں تو سب اچھا ہم کریں تو وہی بات بری ہے یہ ایسا نہیں چل سکتا دوگلے میار نہیں چل سکتے مریم اورنگ زیب صحابہ نے نہ زندگی میں کبھی کانسلر کا میری طرح الیکشن لڑا ہے میں نے تو آگے لڑنا ہوں انہوں آئندہ بھی نہیں انشاءاللہ لڑنا باتیں ان کی سن لیں جیسے الیکشن کو سارا وہی سمجھ دی ہیں آپ کی دہاڑی لگی ہوئی ہے آپ کی دکان لگی ہوئی ہے آپ کے آپ نے نسل در نسل اس خاندان کی خدمت کی ہے اس ذاتی خدمت کرنے کے اوپر بخشیش میں آپ کے اوپر یہ مہربانی ہے اور باتیں آپ نیشنل لیٹر کی طرح کرتی ہیں کام آپ کا صرف یہ کہ آپ نے میڈم کا بیگ ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھنا ہے کوئی سیاسی بصیرت نہیں کہ سوچ نہیں آپ کو اتنا خیال نہیں آتا آپ کے باپ سے بڑی عمر کا آدمی ہے شہباز شریف پارٹی کا صدر ہے بچارہ غلطی سے اگر کوئی بیان دے بیٹھا آپ ٹھک کر کے تردید ٹھوک دیتی ہیں اس کی اگلے دن جویل لطیف بچارہ پھڑ مار بیٹھا وہ ذرا رنگ بازی کرنے کی ان کو عادت ہے وہ رنگ بازی کر بیٹھے آپ نے ان کی بھی تردید ٹھوک دی تو حالات تو آپ کے اندر یہ ہیں کہ آپ کا کوئی ایک بیانیاں نہیں ہے ایک پاؤں پڑھ رہا ہے دوسرا گریبان کو پڑھ رہا ہے وہ جو پاؤں پڑھنے والے انہوں نے ایک شریف آدمی کو اپنا ترجمان بنایا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کو بے وکوف بنا لیں گے آپ جس کو مرضی بے وکوف بنائیں عمران خان کو پتا ہے شہباز شریف اور نواز شریف دونوں سکے کے ایک ہی روخ ہیں دو روخ بھی نہیں ہے ایک ہی سکے کے یہ سکے کے ایک ہی روخ ہیں بس ایک جگہ سے تھوڑا خرد رہا ہے دوسرا پلین ہوا ہوا ہے کیونکہ پلین والے نے پچھلے پانچ سال میں زیادہ مال کھایا ہے وہ پاؤں شاؤں پڑھ کے اپنی جان بچانا چاہتا ہے اندر سے آپ سارے ایک ہی ہیں تو اگر کہیں پہ کسی کو غلط فہمی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ دونوں علاگے علاگے ہیں تو ایسا نہیں ہے ہمیں پتا ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور آپ دونوں کی منجی پیڑی سیاسی طور پر مناسب طریقے سے ٹھکی جائے گی اب واپس آتا ہوں میں الیکشن تو انشاءاللہ ای وی ایم پہ ہی ہوں گے ٹیکنالوجی سے ہوں گے اس کو درست کرنا ہے اس پہ دس پوائنٹس ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں جو میں چھوٹ چھوٹی باتیں اس کو درست کریں گے اس مشین کو ٹھیک کریں گے اے جڑی تو اڈی مشین سی ہے میں تو انکھول کے دے دیتی ہے اے تو اڈی سامنے ہیں اے تو پولنگ بند ہو جائے گا اے تو اڈی مشین تو انکھول کے دے دیتی ہے انہوں ان فٹ کر دے رہا وہ بیک اکٹھے سارے اس کے اوپر کو تھوڑی سی نا الفی لگائیں یہاں پر یہاں پر الفی لگا کے نا پھر اس کو چمیڑے ہیں یہاں پر سمجھ رہے نا اصل الفی یہاں لگتی ہے وہاں نہیں لگتی تو اس پہ الفی لگا کے دوبارہ چمیڑے اور کوئی تھوڑا سا خیال کریں اس حساب سے تو ہمیں کبھی گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہیے اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے جہاز میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ وہ نیچے گر سکتا ہے بجلی کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو بجلی پڑ سکتی ہے بڑی خطرناک چیز ہے پر ہم گھروں میں روز استعمال کرتے ہیں شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے ایسے طرح نے کسے کسے بھی لے بیگم بندن کوٹ بھی دن دی ہے ایک کامتے بلکل ہی نہیں کرنا چاہیے شیو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ مو کٹ سکتا ہے سمجھ رہے ہیں نا آپ اور یہ جو عمران گھل صاحب نے ابھی آپ کی مشین کا ستے ناز کیا ہے یہ کیا ہے دانتوں کے ساتھ تو آپ جو ووٹر ووٹ ڈالنے جائے پہلے الیکشن کمیشن وہاں ڈینٹس بٹھائے سارے دند کڑے ہو دے پھر اس کو ووٹ ڈالنے دے بوڑا کر کے تاکہ آپ کی آپ کی ٹکنالوجی کو خراب نہ کر دے آپ سے دست بدست پورے احترام سے میں گزارش کرتا ہوں آپ پہ کائنی ادارہ ہیں ہم آپ کا بہت احترام کرتے ہیں آپ کی ڈس ریسپیکٹ کرنا سوچ بھی نہیں سکتے لیکن آپ سے دست بدست گزارش ہے کہ یہ جو چور ڈاکو لٹیرے اپوزیشن والے ہیں جنہوں نے پوری زندگی چوری سے الیکشن جیتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں الیکشن درست طریقے سے کیسے لڑنا اور جیتنا ہے یہ کہتے ہیں جو بات آپ کی اور ان کی رپورٹ آخر پہ ایک ہی ہوگا ہے